صافیہ حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں نے اس لئے ضروری سمجھا کہ یہ کل بھی ہمارا پریس کانفرنس ہوا پرسو بھی ہمارا پریس کانفرنس ہوا تو آج پریس کانفرنس کرنے کی مجوری ہوا کہ سب سے پہلے ہم تمام صافیہ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگو یہاں آئے ہوئے یہاں آئے ہوئے اور ہمارے کچھ ضروری نکات حکام بالا تک پہنچانے میں ہمارے مدد کریں جس کے آپ کو بخوبی علم ہے کہ گوسترشن روزو سے کوئیٹہ بر میں تندور والوں کا حرطال جاری تھا جو کہ ہم نے عوام کی مشکلات اور بارہ ربعالعول کے خاطر ملاتے ہوئے بمرقود دوہزار بیس دس ستائیس کو بقاعدہ اس حرطال کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا جس کی جواب میں ہمارے مخالفیوں نے زور زبرزستی اور غنڈگردی کے ذریعے ہمارے نانشافیس والی کو بند کرنے اور ان پر حملہ کرنے کا مرتقب ہوا جس کے ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور حملہ آوروں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے مختلف نانشافز دکانوں کا نقصانات کا علاوہ ان کی گیس میٹرے بھی توڑ دیئے یہ کہ اس سلسلے میں ہم روٹی کی وزن یا ریٹس اور کم نرخ پر آٹھا دینے کا انتظامے کے ساتھ بقاعدہ میں ٹنگ کر رہے ہیں جیسے ہی کوئی حتمی پیسلہ ہوگا ہم اسی بارے میں عوام اور نانشافیس والی کو آگاہ کریں گے اس کے علاوہ اس پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ یہ پریس کانفرنس جو مشترکہ دائی امن دائیر کے ہوئے ساتھ موجود موجودہ دیگر جن میں مرکزی انجمن تجاران دکانداران و دکانداران بلوشتان کی نمائندے اور دکانداران کی نمائندے موجود ہے جن کی برپور حمایت ہمیں حسیل ہے معزز صافیح حضرات آخر میں ہم این تمام حضرات میر بشیر احمد بنگلزی تکری حمید بنگلزی چرمین تجاران و دکانداران بلوشتان ملک ممد حسن حجی عبدالسطار حجی کرم حجی کریم محمد شہی میر لیاقت لری محمد اسماعیل محمد اسماعیل عبدالخالق وکیل اغامد سردار محمد جنہوں نے ہمارے ساتھ اس پریس کنفرنس میں شرکت کی ہے اب اسی پریس کنفرنس میں بھی ہم نے بتایا کہ تندور والے اپنے تندور کھولیں انتظامے والے ہمارے حفاظت کریں سب کو حفاظت دیوئے تو تندور والوں کو بار بار یہ لوگ تنگ کریں کہ اگر آپ لوگوں نے تندور کھول دیا تو آپ کے اوپر آپ کے تندور ہم توڑ دیں گے جو آپ لوگوں نے تشدور کی ہے تو آپ لوگوں نے انتظامے سے ارادتا ہے کہ ان لوگوں نے انتظامے سے ارادتا ہے جی ایف ایر در جو چکا ہے اور دو بند گرفتار بھی ہوئے ہیں اور ہمارا انتظامیہ سے میٹنگ ہوئی ہے ڈی سی صاحب سے انہوں نے کہا ہم آپ کو مکمل پروٹیکشن دیں گے اور جو تندور والے کھولنا چاہتے ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے جو آئے گا توڑ پوڑ کرنے کے لیے ان کے خلاف ایف ایر در جو گی اور باقایدہ با گرفتار ہوں گے ہمارا انتظامے آگئے ان کو پکڑ لیا ان کے بقادہ ان کے خلاف ایف ایر میں نے کیا ایف ایر میں نے ایسٹریشن کے خلاف جس پہ ناییمہ محمد نمچان محمد نمخان غل جی اور صدر عزا محمد خان غل جی کے حکم پہ یہ لوگ ہم پہ عملہ ہو رواتا ہم نے اس نام سے ایف ایر در جکے ہوئے ہیں اچھا یہ آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ یہ عام نانبائیہ نہیں ہیں پچھلے دن جو پریس کانفرنس کیا تھا آج اخبار میں چھپی ہے کہ نانبائیوں کی پریس کانفرنس یہ باقاعدہ ایک تنظیم ہے آل اتحاد تندور ایسوسیشن بلوچستان اور مرکزی انجومن تاجران دکاندارم بلوچستان کی یہ مشترکہ پریس کانفرنس ہے ہم نے عوامی مشکلات کو مدنظر رکھتی ہے ان کو روکیسٹ کیا کہ آپ فیلال بارہ ربیولوال کے دن بھی ہیں اور عوام کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے روٹی نا پائد ہو چکا ہے مسافر لوگوں کو بڑی تکلیف ہے عام لوگوں کو بڑی تکلیف ہے آپ فیلال فیل فور اپنی ارتال ختم کر دیں بعد میں ڈی سی صاحب کی سربرائی میں ایک کمیٹی بنی ہے جو تجزیہ کرے گی کہ ان کے کتنے قیمت ہونی چاہیے روٹی کی اور کتنی گرام ہونی چاہیے آج سے انشاءاللہ سارے کل جائیں گے کھلے ہوئے ہیں یہ بروری روٹ پہ آخری شاہ پہ تندور کھلے ہوئے ہیں جانمامل روٹ پہ کھلے بروری روٹ پہ کھلے سریاب روٹ پہ پشتناباد میں دلویلی چوک پہ کھلے کاسی روٹ پہ میکنگی روٹ نوہ کلی میں میں گزارش کروں ابھی ڈیشی صاحب نے تمام اسوی صاحبان کو مسج کیا ہے تمام اسوی صاحبان کو مسج کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی تندور والوں کو کوئی تنگ کرے پک ان کو یر غمال بنائے ان کو مارے پیٹھے تو ان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے اس سے نہ صرف تندور کھلیں گے بلکہ ان کو تحفظ بھی ملے گا نہیں ایسا نہیں ہے بیس روٹ پہ میں روٹی دے رو وہ ایلادہ بات ہے جو اٹل والا دے رہے تو تندور والے پھر وہ بڑا روٹی تھول کر کے دیکھ چھوٹا روٹی پہنچا نہیں سکتا وہ ایسے لوگ ہیں جو ارتال سے ناجائز فائدہ اٹھا کے وہ پاپڑ جیسی وہ چھپاتی روٹی بھی تیس روپے میں فروخت کر رہے ہیں اس لئے ہم لوگوں نے اس کی تدارک کے لئے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آج سے ارتال ختم کر دیں اور انشاءاللہ کل سے عوام کو روٹی میسر ہوگی پورے کوئٹے میں موسیقی موسیقی